ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے مفتی نعیم صاحب مذہبی سکالر ہے معروف مذہبی سکالر ان سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم مفتی نعیم صاحب مفتی صاحب مذہب کے معاملات ہیں تو اس میں آئمہ کی طرف اور جو علماء کرام ہیں ان کی طرف رہنمائی کے لیے ہم دیکھتے ہیں لوگ مذہبی طور پر بڑے جذباتی ہیں آج بھی جمعہ کے بارے میں آپ کا بھی بڑا کلیر ویو ہے اوورال ملک کی طرف سے بھی آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی آرڈر ہوئے ہیں لیکن لوگ ابھی بھی اس معاملے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بڑی افسوس لاکھ بات تو یہ ہے کہ جب ریاست نے پابندی لگائی ہے اور علماء بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں تو پھر اس کے بعد لوگوں کو جو ہے علماء کی بات کو بھی نہیں لے رہے ریاست کی بات کو بھی نہیں لے رہے اور آج ایک ایسے چھو کو مارا ہے اور وہ بھی ایک خاتون ایسے چھو تھی جو قابل مضمت ہے بنا افسوس ہوا ہے ان کو مار رہے ہوا تو لوگوں کو جو ہے اس سلسلے کے اندر سوچنا چاہیے جب علماء اور ریاست کی بات نہیں مانیں گے اور وہ سب ریاست جو باتیں کر رہی ہیں علماء وہ ان کی حمدان سہت کیلئے بات کر رہے کہ ان کی سہت صحیح ہے تو اب یہ جب نہیں مانیں گے تو نتائج جو ہے وہ خرام ہوں گے بیماری بڑے گی وبا بڑے گی اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے کر پولیس کو تقریب نہ مارے اور پولیس کا مقصور بھی نہیں ہے پولیس تو وہی کرے گی جو ریاست کا حکم ہو ظاہر ہے وہ رواست ریاست کی حقوق بھی پاپن ہے اس لیے ہم شدید مضمت کرتے ہیں جن لوگوں نے ان کو بھارا ہے اور لوگ جذباتی ہو رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات اکس کروں وہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ مسائل مسائل کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں جنبے میں آپ جو سمجھ رہے ہیں ایک کا دھکتہ نہیں ہے بہت سے لوگوں نے پولیس میں یعنی یہاں پہ چشم پہنشی سے کام لیا ہے اکثر مسائل کے اندر بھی بڑی تعداد کے اندر لوگ آتے رہے بہت ساری مسائل کے اندر بھی علم ہے کہ جہاں مزدریں فل بھری رہی ہیں تو اس لیے میرا خواہد یہ ہے کہ حکومت کو اور آگے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے جو لوگ سال پر نماز نہیں پڑھتے لیکن رمضان کے اندر وہ اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ پہلی سب کے اندر موجود ہوتے ہیں اگر یہ پابندی لگائی گئی تو وہ اتنی پولیس کہاں سے لائیں گے اتنی پولیس کہاں سے لائیں گے جو ہر مسجد کے اوپر کھڑے ہو اور ان کو روکے کا بہترین طریقہ یہ ہے جو انڈونیشیا کے اندر طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ مساجد کے اندر انہوں نے وہ گیٹ لگائے ہیں جس میں جو سینٹائزر ہوتا ہے لوگ اس سے گزر کر جاتے ہیں اور جو احتیاطی تدابیر ہیں کہ ایک ایک سب چھوڑ کے کھڑے ہو دور دور اس طرح کھڑے ہوتے ہیں تو لوگوں کو نماز بھی مل جاتی ہے اور اس کے بعد وہ سینٹائزر استعمال کر کے جاتے ہیں آج کر گیٹ بن رہے ہیں ابھی امتیاز گیر پر گیٹ لگا ہے فیسٹی وانوں کو بھی حکومت نے آرڈر دیا ہے کہ وہ اپنے گیٹ لگائیں تاکہ وہ اپنے ماں کی فیکٹیاں کھولنی جائیں جب فیکٹیاں کھولنی جائیں گی جس میں آزار آزار مزدور کام کرتا ہے اسی طرح کل سیکشن کے اندر آزاروں آدمی کام کرتا ہے اب حکومت ایک ذابطہ بنا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں مسائلت کے لیے بھی کوئی ذابطہ بنا لیے جائے تاکہ لوگوں کا جو جوش و خروش ہے وہ کم ہو ورنہ ایسی صورت میں رمضان میں ان کو سنبالنا مشکل ہوگا لوگ رمضان میں افتاری کرواتے ہیں یہ کرتے ہیں بہت سارے مسائل ہیں ان تمام مسائل پر ریاست کو حکومت کو توجہ دے لیتی مفید صاحب ریاست اب کیا کیا کرے کیونکہ آپ لوگوں کا بھی رول بڑا امپورٹن ہے جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ علماء کی بھی نہیں سن رہے اب جس مسجد میں بھی گئے ہیں وہاں پہ ظاہری بات ہے نماز تو کسی مولوی نے کسی عالم نہیں کروائی ہے تو وہاں پہ کیوں نہیں آپ کا پیغام ان تک پہنچ رہا تو اپنی صفوں میں بھی اتحاد ہے مولوی اس کا تو چار آدمی کو بھی نماز پڑھائے گا ہزار کو بھی پڑھائے گا چار پانچ کو آپ ریاست سے اجازت دیئے اب مولوی جو ہے وہ مسجد میں آنے سے روک تو نہیں سکتا وہ تو انتظامیہ ہی روک سکتی مولوی کیسے روکے گا وہ آگے اس نماز پڑھا رہا ہوتا ہے نہیں معلوم اس کو کتنی صفحے ہیں اور کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے مولویوں نے اعلان کیا کہ آپ لوگ گھروں میں چلے جائیں آپ نماز نہ پڑھیں لیکن وہ جب علماء کی بلے بلے علماء کی نہیں سن رہے ایک مسجد کے امام کی کیا سنیں گے تو اس کے لئے کوئی ضابطہ یا دوبارہ سے حکومت جو ہے اس بارے میں غور کریں تاکہ یہ مسائل کو حل کیا جائیں اور کیونکہ باورکت مہینہ بھی آ رہا ہے اس میں لوگ جو ہے بہت زیادہ جذباتی ہوں گے اب اسے ریاست کو اس بارے میں سوچنا چاہیے مفتی صاحب اس پہ آپ نے انڈرنیشیا کی اگزامپل دی لیکن سعودی عرب آپ دیکھ لیں ترکی کی اگزامپل آپ دیکھ لیں وہاں پہ یہ اب اس پہ پابند ہے کیونکہ یہ وائرس اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان میں اس طرح نہیں آیا اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو یہ اگر بڑے پیمانے پہ آ گیا سعودی عرب کے اندر جو ہے انہوں نے تو کرفیو لگایا چوبیس گھنٹے جی یا پھر آپ کرفیو لگا دیں سعودی عرب میں تو چوبیس گھنٹے کرفیو ہے وہاں تو کچھ لیں لیتے تھے کسی کو تو اس لیے یا تو آپ کرفیو لگنے لوگ ڈاؤن کو لوگ سمجھتے نہیں گاڑیاں لے کے نکل جاتے ہیں رولوں پر نکل جاتے ہیں یا تو اس کی صورت یہ ہے کہ فوج لگا کر کرفیو لگا دیں اور لوگوں کو چودہ دن کے لیے بند گھر دیں اور اگر آپ لوگ ڈاؤن کریں گے بکانوں کے لیے بنا رہے ہیں آج دیکھیں راشن لینے کے لیے احساس پروگرام کے تحت ہزاروں لوگ جمع ہو گئے احساس تو اس کے لیے اب کیا کیا حکومت میں دیکھیں غلط ہے نا مولانا دیکھیں اب جس طرح آگے اس پہ خطرہ ہے کیونکہ یہ کرونا ہے پانچ دفعہ لوگ اکھٹے ہوں گے آئیں گے اور کندر سے کندر ملا کے کھڑے ہوں گے اب جمعہ کے لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے آج فضر صاحب نے جیسے نماز پڑھی ہے جمعہ کی میں نے دیکھا وہ فاصلے سے کھڑے ہوئے تھے اور جمعہ پڑا ہے انہوں نے اپنے ہاں مفتی صاحب میں بھی جمعہ پہ نماز پڑھنے جاتا ہوں ذرا سا لیٹ ہو جاتا ہوں تو مجھے روڈ پہ نماز پڑھنی پڑتی ہے تو اگر اتنا فاصلہ رکھیں گے اتنی مساجد میں نہیں ہے جمعہ کے لیے خاص کر باقی نمازوں میں تو ہے جمعہ کے لیے پاسیبل نہیں ہے جذبہ ایمانی ختم نہیں ہو رہا اب وہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پڑھنی پڑھنی ہے کہ ہم لوگ آ جائیں گے اور ہر کسی کو آپ نہیں کر سکتے لیکن اس طرح نہیں ہے کہ لوگ جو روڈوں پر بنے وہ اس کی ممانعت کی جا سکتی ہے لوگوں کو لوگا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے سوچنا ضرور پڑھنے گا حکومت کو تاکہ آگے جا کے اور مسائل پیدا نہ ہو اور ایک مسجد بھر گئی دروازہ پڑھ کر بھی یا نماز ہو جائے پھر دوسری مسجد میں پڑھ لیں اور ایک مسجد میں دو جمعہ بھی ہو سکتے ایک جمعہ پڑھ لیے جائے تمہارا پڑھ لیں دوسرا جمعہ ان کو کہہ جائے جب آپ لوگ انتظار کریں ایک جمعہ ہو جائے گا دوسرا پھر پڑھیں گے لیکن کوئی نہ کوئی احتیاطی طرح ترلٹیزر ہے یا ان کو استعمال کر کے کوئی نہ کوئی صورت نکان لی پڑھے گی کیونکہ دوسری چیزوں میں حکومت جب کر رہی ہے دنیا بھی کاموں کے اندر ہے تو اس طرح دینی کاموں کے لیے بھی کوئی سوچیں اگر نہیں سوچا تو علماء جتنی بھی چیخ لیں آماز نکانے عمام جویں جذباتی ہیں وہ نہیں سنتے لیکن مفتی صاحب آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کی طرف سے اپیل بھی ہو جائے گی یعنی جس طرح آپ نے کہا کہ حکومت نے فیصلہ کر دیا تمام علماء بھی ہیں تو لوگوں سے اپیل کر لیں کہ خدا کے لیے سن لیں ان کی بہتری ہے لوگوں کی بہتری ہے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں باہر نہ نکلیں یہ تو ہم آج نہیں 20 دن سے 25 دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں اور ابھی بھی آپ کے توسط سے کہہ رہے ہیں لوگوں کو بات لیکن کاش کہ لوگ ہماری باتوں گل لیں مہت شکریہ آپ کا مفتی نائیم